السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو آج آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کے سجدے جن کو سجدے تلاوت بولتے ہیں ان کے تعلق سے دو باتیں بتلانے والا ہوں ایک تو یہ کہ سجدے تلاوت کرنے کا قرآن کریم کے سجدے کرنے کا مکمل طریقہ کیا ہے اور دوسرا یہ بتلانے والا ہوں کیا قرآن کریم کے چودہ سجدے ایک ہی ساتھ کر سکتے ہیں پورا قرآن پڑھ کر کے پھر چودہ سجدے ایک ساتھ کرنے ایسے ادا ہو جائیں گے اور گناہ تو نہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سجدے تلاوت کرنے کا طریقہ سنیں سجدے تلاوت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کر رہے ہوں اور درمیان میں کوئی سجدہ آ جائے تو اسی وقت سجدہ کرنا بہتر ہے سجدہ کریں گے کیسے آپ سجدہ ایسا کریں گے کہ آپ کھڑے ہوں اور یہ نیت کریں کہ میں سجدے تلاوت کر رہا ہوں قرآن کریم کا سجدہ کر رہا ہوں پھر اللہ عبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیں یہ سجدے تلاوت آپ کا ہو گیا اسی طریقے پر سجدے تلاوت کیا جاتا ہے اب جہاں تک بات ہے دوسری کہ سو چودہ سجدے اگر کوئی پورا قرآن پڑھ کر ایک ساتھ کریں تو اس میں کر سکتا ہے یا نہیں یاد رکھیں بہتر تو یہ ہے کہ سجدے تلاوت جب آپ تلاوت کریں آیت سجدہ کو اسی وقت کر لیں اس لئے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے آدمی بھول جاتا ہے اور پھر وہ سجدہ رہ جاتا ہے اور سجدے تلاوت کرنا واجب ہے اگر بھولے سے رہ گیا تو آپ گنہگار ہوں گے یا اگر آپ نے جانبوچ کر چھوڑ دیا تو گنہگار ہوں گے اس لئے بہتر تو یہ ہے کہ جب آپ نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے اسی وقت تلاوت روک کر کے آپ سجدہ کر لیں لیکن اگر آپ نے اس وقت سجدے نہیں کیے اور آپ چودہ سجدے ایک ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کھڑے ہوں کھڑے ہونے کے بعد دل میں ارادہ کریں کہ میں سجدے تلاوت کر رہا ہوں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں پھر سجدے میں تین مرتبہ سبحان ربی العالی پڑھیں پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ کر کے پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دوسرے سجدے میں چلے جائیں پھر اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھ جائیں ایسے ہی بیٹھے بیٹھے پھر چودہ سجدے کر لیں ہر سجدے پر کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ مکمل سجدے کرنے کا طریقہ ہو جائے گا امید کرتا ہوں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پایا ہوں دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ